بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق بہت توجہ سے پڑھ رہے ہوں گے چلیے اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے آج ہم پڑھیں گے پہلا کلمہ طیب یہ کلمہ تو ہم پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں نا آج ہم اسے ریوائز کرتے ہیں چلیں سب بچے پڑھیں پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں شاہ باش چلیے اب میں آپ کو اس کلمہ کی تفصیل بتاتی ہوں اس کلمہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور دوسرا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایک کے کر کے ہم ان دونوں حصوں کو سمجھیں گے سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ عبادت کے لائک کون ہے جی اللہ تعالیٰ لیکن یہ عبادت کیا ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں عبادت عبادت کا مطلب ہے کسی کی بڑائی بیان کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہمیں آنکھیں ہاتھ پاؤں کھانا پانی اقل صحت سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیں کیا کبھی اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی کام کے لئے کسی کی ضرورت پڑتی ہے نہیں نا تو پھر ہم کیسے کسی اور کا شکر ادا کر سکتے ہیں جب سب کچھ خود اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے دیتا ہے تو پھر ساری عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے سمجھ میں آیا شاباش چلیے اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب پہلی بات یہ کہ اس کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیوں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس لئے آیا ہے کیونکہ بندوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں وہ میرے رسول سے محبت کرے یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت سارا پیار چاہیے تو ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری محبت کرنی ہوگی لیکن یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کون کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں آپ کو بتاتی ہوں جو شخص اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی طریقوں پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا جی ہاں بالکل ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں وہ واحد یعنی ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت ہم سب پر فرض ہیں شاباش اب میں آپ کو آپ کے گھر کا کام بتاتی ہوں سب پیارے بچے یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پانچ دفعہ لکھیں گے تاکہ یہ کلمہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور کبھی نہ بھولے ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی